پریڈکشن بھی ان کو میں ویلکم کروں گی شو میں سلام علیکم انسا باریکم اسلام گوڈ مارنگ سیڈش آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ بس ہیپننگز چل رہی ہیں چیزیں چینج ہو رہی ہیں آگے آپ کو پتا ہے کہ آج کے ٹیک اپ سیٹ اپ کا بھی اعلان متوقع ہے تو میں چاہوں گی کہ پہلے آپ اسی حوالے سے کارڈز نکالنے کے لیے سبنیاں تحلیل ہو رہی ہیں آج اعلان ہونا ہے تو کیا آپ کے کارڈز بتا رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب کا جو نام ہے اس پر کافی کہا جا رہا ہے کہ بیسٹ آپشن اس کو تصور کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کے لیے جو کارڈ ہے وہ نائٹ آف کافز کا کارڈ ہے تو کارڈ تو اچھا ہے اور مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ چیزیں جو ہے تمام جو پارٹیز کی متفت کا رائے ہو سکتی ہیں اور کافی سٹرونگ نظر آ رہے ہیں پرائیم میریسٹر کے لیے تو کافی چینسز ہیں شیخ صاحب کے لیے چلیں جی زبردست اچھا ان سب نیکسٹ جو پرائیم میریسٹر ہیں اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ اگلے وزیراعظم نواز شریف ہوں گے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم سندھ نے کل کہا ہے کہ اگلے پرائیم میریسٹر بلاول ہوں گے تو ذرا کارڈز نکالیں گی کس کے کارڈ زیادہ سٹرونگ ہیں تو دونوں کی کافی چینسز ہیں یہاں پر تھوڑا سا جو ایک جو ڈیفرنس مجھے فیل ہو رہا ہے وہ بلاول زرداری کے لیے جو ہے وہ زیادہ چینسز نظر آ رہے ہیں تو سٹرونگ اگر ہم کمپیر دونوں کو کریں نواز شریف کے بھی ویسے بہت اچھے کارڈے ہیں اس وقت نواز شریف کے انرجی بہت اچھی ہے بہت خوش ہیں جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان سے وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں بہت سیٹسپائی نظر آ رہے ہیں سیلیبریشن نظر آ رہی ہیں نواز شریف کی اس وقت وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے تو جو معاملات اس وقت سیچویشن چل رہی ہے تو مجھے بڑی سٹرونگ انرجی نظر آ رہی ہیں نواز شریف کے لیے پھر اگر ہم بلاول زرداری کی بات کریں تو ایٹ اوپ بونڈ سے کارڈ ہیں تو اگر بلاول زرداری کو بھی پرائم منسٹر کے لیے اگر مدب بنایا جائے ریکمنڈ کیا جائے تو وہ بھی بڑی سٹرونگ کینڈیٹ ہیں اچھا اب جن لوگوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں عدالتی کارمائیوں کا سامنا کر رہے ہیں ان کے کارڈز کیا کہہ رہے ہیں ان کو کب تک ریلیف ملے گا کیا صورتحال بنے گی دیکھیں یہاں پہ فائیو اف سوٹس کا کارڈ ہے اس وقت تو یہ بلکل ایسا لگتا ہے کہ سٹک ہوئے بھی ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے یہاں پہ فائیو اف سوٹس کا یعنی کہ پانچ تلوارے نظر آ رہی ہیں چاروں طرف ان کے تلوارے ہیں یعنی کہ دشمن دشمنیاں نظر آ رہی ہیں بہت زیادہ ان کو خسائے آ جا رہا ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں تو تھوڑا سا پریشانی بھی ہے ڈپریشن نظر آ رہا ہے ڈپلوک سیچویشن نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پر آگے سیرش جو کارڈ میرے پاس آئے جسٹس کا کارڈ ہے تو ان کو انصاف تو ملے گا یہ نہیں ہے کہ اسی سیچویشن میں پھسے رہیں گے یہ وقتی سیچویشن میں ملکل عدالتیں موجود ہیں انصاف کے لیے چاہاں ان صاحب ہورسکوپ کے طرف آ جاتے ہیں کیونکہ لوگ منتظر ہوں گے ان کا یہ ہفتہ کیسا رہنے والا ہے بتائیے گا ایریز سے سٹارٹ کرتے ہیں ایریز والوں کا تھوڑے چیلنجز رہیں گے آنے والے ہفتے میں ایریز والوں کے لیے کام کے حوالے سے اگر امریڈ لائف دیکھیں یا اگر سنگل ہیں تو بھی بسنل لائف کے حوالے سے بھی ایریز برج حمل والوں کے لیے چیلنجز رہیں گے لیکن کوئی بھی کام ان کو کرنا ہے تو کچھ شورٹ کرٹ نہیں ہے سٹرگل ہے سٹرگل ان کو کرنی کوئی بھی اچیف کرنا چاہتے ہیں گول تو ان کے لیے سٹرگل ضروری ہے ٹورس والوں کی بات کریں تو شادی کے جو ہے سیچویشن ٹورس والوں کی بنتی میں نظر آ رہی ہے کوئی وشیس کوری ہو سکتی ہے خواہش جو کوئی بھی کریں گے اگر ہم میریج کرنا چاہتے ہیں کسی کو پسند کرتے ہیں یا کچھ بھی ایسے معاملات ہیں یا اگر کوئی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں سفر نظر آ رہا ہے ٹورس والوں کا اگر ٹرابل کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھے معاملات ہو سکتے ہیں خرچے بڑھ سکتے ہیں ٹورس والوں کے جمینائی کی بات کریں تو جمینائی والے تھوڑے سے مطلب کچھ نیا سٹارٹ کچھ نئی بگننگ ہو ستی ہے کوئی نیا ریلیشنشپ بن سکتا ہے کوئی نئی جوب بن سکتی ہے کوئی نیا دوست بن سکتا ہے لیکن تھوڑے جمینائی والے ٹاپ سیچویشن میں رہیں گے کوئی بھی چیز ان کو حاصل کرنی ہے لیکن مشکل سے حاصل ہوگی ایزی لی نہیں ہوگی رکاوٹیں یہ آئیں گی کینسر کی بات کریں کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں کینسرینز اپنی کام کے حوالے سے اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے کوئی اہم ڈیسیشن لیتے پہ نظر آرہے ہیں لیکن کینسرینز کو میں ڈوائز کروں کی بی پریکٹیکل آپ نے جو بھی فیصلہ لینا ہے پریکٹیکل ہی لینا ہے اور کینسر کے بعد لیو لیو والوں کے لیے بھی نیو برگننگز نظر آرہی ہیں اس و وانڈ کی انرجی ہے تو کچھ نیا شروع کر سکتے ہیں بڑی پیشنیٹ ہیں اپنی جوب کے حوالے سے یا اپنی لائف لائف کے حوالے سے شادی کے بھی چینسز ہو سکتے ہیں بڑی پیشنیٹ ہیں وہ تھوڑے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بریک اپ بغیرہ کی چینسز ہیں لائف لائف تھوڑی سے اچھی نظر نہیں آرہی تو یہ سیڈ انرجی نظر آرہی ہے کافی لوگوں کی جیسے بریک اپ ہو سکتا ہے ایسے پرپریشن ہو سکتی ہے یا اگر جوب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرے جل بازی آپ نے نہیں کرنی ہے لیککڑا والے جو ہیں اگر پیسی کھیں انبیس کر رہے ہیں کوئی بھی منی سے ریلیٹی فائنانسز سے ریلیٹی کوئی بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کے کیجئے گا ورنہ آپ کو کوئی نقصان یا لوس ہو سکتا ہے اچھا انسا سے قوٹ پیو کچھ جفرنٹ ان کی لائف میں ایک جی انسا پتائیے سکورپیو سے سکورپیو والے جو ہیں جی سکورپیو کی آتی ہے اور دوسرا صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ سٹمک سے پیٹ سے ریلیڈیڈ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آجینک فوڈ آپ کے لیے دھر کے کھانا کھائیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ کریئر میں ان کی کچھ چینج آسکتا ہے اگر پیسی کہیں تھسے ہیں تو تو دوبارہ واپس مل سکتے ہیں سجیٹیریس والوں کے کام کے معاملات تھوڑے سی ڈیلیز ہو سکتے ہیں یعنی کہ پیمنٹ سہی سٹک ہو گئی کچھ عرسے بعد ملے گی یا پروجیکٹ اگر کوئی ملنے والا ہے یا رشتے ریشتے ایسے پروپوزلز آ رہے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی ہے تو چیزیں ڈیلی ہو سکتی ہیں کیا پیرکون والے اپنے صحت کا خیال رکھیں اور برڈن اور سٹریس مت ہوئیے گا کیونکہ کیا پیرکون والے جو ٹائم آنے والا ہے وہ بہت مصروفیت کا ٹائم نظر آ رہا ہے مل سکتی ہے پریگننسی کنسیب کر سکتے ہیں لیکن بچوں پہ آپ نے اگر آپ کے اپنے بچے ہیں تو بچوں کو ضرور ٹائم دیجئے بچوں کو کبچہ دیجئے پائسز والے ٹھوڑا ڈیبل مانڈڈ ہو سکتے ہیں اپنے لاب لائف کو لے کے پروپوزلز کو لے کے یا بزنس کو لے کے دو کام کر سکتے ہیں یا جو بزنس کرے تو اچھا ہے بزنس کے ساتھ اگر کوئی جوب بھی کریں یا کوئی اور بزنس اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے پائسز والے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے جو چیز ہے اس پہ سٹکت مت ہونا ہے آگے بڑھنا ہے رو کرنا ہے چینے جی زبردست بڑا اچھا آپ نے سب کو گائیڈ کر دیا ہے اب ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا آگے کرنا ہے